کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کس نے لکھا اپشن دے دوں جی جی بالکل ٹھیک ہے پہلی اپشن ہے ہماری سہر علی بگا انور مقصود اور تیسری اپشن ہے خلیل رحمان انور مقصود صاحب ٹھیک آپ نے اپنا جواب دے دیا آپ کو لگتے ہیں صحیح ہے نہیں مجھے لگتے ہیں صحیح نہیں دیا صحیح نہیں دیا دوسرا سوال آپ سے کرتی ہوں جس کا جواب دیجئے گا قومی ترانہ آپ کو آتے ہیں جی جی پاک سرزمین شاد بات پاک سرزمین شاد بات نیچے ملکے پڑھئیے بس اتنا بہت ہے مطلب اتنا بس اتنا آتا ہے تو آپ سنائے نا کوئی بات نہیں سارا سناتے ہم چلائیں گے نہیں وہ ذہن میں خیالات دوسرے آتے ہیں کیا خیالات آتے ہیں قومی ترانہ سناتے پہ گندے خیالات آتے ہیں قومی ترانہ ہر چیز کھڑی ہو جاتی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ نے سنایا بہت اچھی بات ہے تینکیو سوما جتنا بھی سنایا مجھے یہ بتائے گا آپ کو بتائے آج 14 اگست ہے اس کے حوالے سے میں سوال کروں گی آپ سے مجھے یہ بتائے گا جو 14 اگست لوگ مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں یہ ہمارا اسم 14 اگست کو پاکستان ازاد ہوا تھا طریق میں آیا تھا پاکستان تو یہ اتنا سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں کیوں مناتے ہیں تو یہ خوشی کا دن ہوتا ہے ایک ازادی ملی تھی تو یہ منانی چاہیے یہ خوشی چلیں مجھے یہ بتائے گا دوسرا قویسٹن آپ سے کرتی ہوں جو منارے پاکستان ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ کس نے بنایا تھا قائد آزم نے بنایا تھا کہ علامہ اقبال نے بنایا تھا یہ میرا خیال ہے ان دونوں میں سے کسی نے نہیں بنایا تھا یہ پاکستان ہے ہندوستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا تھا یہ اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم دوسرا سوال کر لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 14 اگست ہے جیسے ایت ہوتی ہے ہماری ہر نماز ہوتی ہے اس کی رکاتیں ہوتی ہیں جو 14 اگست کی نماز کی رکاتیں وہ کتنی رکاتیں ہیں 14 اگست کی نماز آپ کو چار ہو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں دو ہو سکتی ہیں کچھ بھی آپ بتا دیں مجھے نہیں ہے اس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی بتا دیں ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے نماز ہاں جی ٹھیک ہے جی بیڑی گوٹ آگے پڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں مزید لوگوں کو اور تنگ کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں سوال کا جواب دماغ کی باتی آن ہے یا آف ہے نہیں بتا بولو آن ہے یا آف ہے دونوں میں سے کوئی چیز بولتا ہے اس ٹائم آف بھی اور آن بھی اچھا سوال کا جواب دو گے تو پھر آن ہو جائے گی سوال میں آسان ہی کروں گی کومی طرح نہ آتا ہے پورا آتا ہے بھول جائے گا شاید بیچ میں بھول جائے گا اچھا یہ پتے کومی طرح نہ لکھا کس نے ہے سفیس جلندری نے نائز بیری گوٹ مجھے ایک اور سوال کا جواب دو یہ جو چودہ آگست ہے یہ لوگ کیوں مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں خوشی یہ لوگ کیوں مناتے ہیں اتنا جشن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پاکستان ایک علیہ دا ملک بنا تھا تو وہ اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ویسے یہ تو شور ہی کرتے ہیں خوشی کا اظہار لیکن تمہیں بتا ہے پاکستان ملک تو بنا تھا کس نے بنایا تھا قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی کاوشوں کے بعد بنا اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک اور سوال کا جواب دو کہ یہ جو پاکستانی ہمارا جھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو چاند ستارہ بنا ہوتا ہے یہ کس چیز کی علامت کو شو کرتے ہیں بھول گیا میں بھول گیا ہو مطلب باقی ساری چیزیں یاد کی بھی تھی رٹی بھی تھی نہیں وہ پڑا کافی پڑا ہے لیکن وہ اب جہن سے نکل گیا جہن سے نکل گیا ہے مطلب کیا جہن میں کیا آتا ہے کچھ تو آتا ہوگا کوئی جہن اور دنیا کی کافی باتیں ہیں چلو ٹھیک ہے مجھے قومی طرح نا سنا دو قومی طرح نا دیکھ لو 14 اگست ہے قومی طرح نا سنا ہوگے تمہیں بھی اچھا لگے گا ہمیں بھی اچھا لگے گا آڈینس دیکھے گی پاک سرزمین شاد باد کیشورِ خسین شاد باد قوم ملک سلطنت پائن تاتا زندہ باد شاد باد منزلِ مراد بھول گیا میں نہیں بھول گیا بھول گیا